اسلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں مزیدار پیزا کی ریسیپی جو کہ ڈیفرنٹ اسٹائل میں اور کم چیزوں سے یہ بن جاتی ہے تو آئیے مزیدار سی ریسیپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دو تیار کر لیں گے اس کے لیے ایک کپ دودھ ہم نے گرم لیا تھا اس میں ہم اسٹ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ایک بڑا چمچ چینی کا ڈالیں گے ون ٹی سپون چھوٹا چمچ نمک کا ڈالیں گے دو چمچ ہم نے زیتون کا دے لیا تھا اس میں شامل کر کے اچھی طریقے سے ہم ان کو مکس کر لیں گے اب اس میں ہم ایک انڈا شامل کر دیں گے اور اس کو ہم اچھی طریقے سے پھینٹ لیں گے تاکہ انڈا اس میں مکس ہو جائے اس میں ہم میدہ شامل کرنے جا رہے ہیں میدہ آپ اپنے مطابق استعمال کیجئے جتنا آپ دو بنانا چاہیں ایک گیاں دو فیزا کے لئے تو اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کا ہم ڈو بنا لیں گے جیسے ہم نورمل ڈو بناتے ہیں اس طریقے سے ہم ڈو بنا لیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے ہلکا ہلکا سا مکس کریں گے اب اس کو ہم کور کر کے رکھیں گے ایک گھنٹے کے لئے جب تک کہ یہ ڈبل سائز میں ہمارا ڈو نہ ہو جائے اس کو ہم رکھیں گے سائٹ پر یہاں پر ہم نے دو انڈے لئے تھے جن کو ہم نے بوائل کر لیا تھا اب ان کو ہم چھوٹے چھوٹے سائزوں میں کاٹ لیں گے ان کو ہم رکھیں گے سائٹ پر بعد میں اس کو استعمال کریں گے یہاں پر ہم نے ایک پاؤ ابلے ہوئے آلو لئے تھے جنت کو ہم نے اچھی طرقے سے میش کر لیا ہے چکن لیا تھا ایک پاؤ جس کو ہم نے بوائل کر کے شیڈڈٹ کر لیا ہے تو یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور جو ہم نے انڈے کو چھوٹے چھوٹے سال میں کارٹ جاتے ہیں یہ بھی اس میں ہم شامل کر دیں گے چیمچ بڑے ہم چیز پاس میں ایڈ کر رہے ہیں اور یہ پرسکت چیز ہے یہ بلکل اپسٹنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ایڈ کریتا نہیں پہلے اس کے پسکو آپ کر دیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ایک چھوٹا سبیارہ سب کومنٹس میں آپ کی کومنٹس پڑھتی ہو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اب اس میں چیز شامل کر دیں گے ایک آلی مچ شامل کر دیں گے نمک شامل کر دیں گے ٹو ٹیسٹ اور اس میں ہم کٹی لال مچ شامل کر دیں گے اور ایک آنو شامل کر دیں گے تو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تو یہاں پر ہم نے دو چمچ مائنیوز کا لیا تھا سوس بنانے کے لیے دو چمچ ہم نے غالک چلی غالک سوس لیا تھا اگر آپ کے پاس چلی غالک سوس نہیں ہے تو آپ اس میں ٹومیٹو کیچپ بیٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے مزیدار سوس ریڈی ہو گیا رکھیں گے سائٹ پر تو یہاں پر جو ہم نے ایک گھنٹے کے لیے دو رکھا تو سائٹ پر تو یہ ہمارے ڈبل سائز میں ہو گیا ہے بالکل اچھا لگے یہ سی دو ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو اچھی طریقے سے ہم تھوڑا سا گون لیں گے ہاتھوں کی مجھ سے پیزا کا شیپ اس کو دے دیں گے اور جو ہم نے میسٹر ریڈی کیا تھا آلو و انڈو کا امینے بال بنا دیا ایک بڑا سا وال اب ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے میسٹر اور اس کو کور کر دیں گے دو سے سارا جو بھی ہمارا میسٹر ہے وہ بائے نہ نکلے اب تھوڑا سا ہلکا ہلکا سام اس کو ہم پریس کرتے جائیں گے تاکہ جو ہمارا ڈو ہے وہ پرفیکٹلی شیپ میں آ جائے اب جو ہم نے سوس ریڈی کیا تھا مائنیز اور چلی گالک سوس کا تو اس کو ہم اچھی طریقے سے ڈو کے اوپر اپلائے کریں گے پیزا اور اس کے اوپر اور چیز نہ لگے تو اس کے اوپر اور سا چیز ہی بنانے کے لئے ہم موزلہ چیز کا استعمال کریں جو کہ ہم بہت سارے چیز میں شامل کر دیں گے اور اس کے اوپر شڑک دیں گے چلی فلیکس اوریگانو تو یہ ہمارا مزیدار سا پیزا ریڈی ہو گیا ہے بیک کرنے کے لئے اون کو ہم نے پہلے ہی پھر ہیٹ پر رکھا تھا تو یہ ہمارا پیزا بیک کر لیں گے تو یہ مزیدار سا ہمارا پیزا بیک ہو گیا ہے کھانے میں بھی بہت چیسٹی ہے اور یہ مزیدار سی ریسپی آسانی سے بن جاتی ہے تو یہ ہمارا چھٹ پیٹ پیزا ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی زبردست بنائے اور چیزی بنائے تو آپ اس کو بنائیں انجوائے کر اپنی فیملی کی ساتھ اور مجھے فیٹمک میں بتائیں کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی اپنا بہت سارا خائر رکھئے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے تینک یو اور مجھے اور میری فیملی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ با بائی